اتماس کہتے ہیں روک کر کے رکھنا خمس کرنا یا محموس کرنا یعنی روک کر کے رکھنا یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں اس نے اپنے مال کو روک کر کے رکھ دیا محموس اور مقید کر کے رکھ دیا کہ کوئی دوسرا اس کو بیج نہیں سکتا کوئی دوسرا اس کو خرید نہیں سکتا اس کے اندر ہی بنی چلے گا اس کے اندر ورازت جاری نہیں ہوگی کہ ترکے میں اولاد کے یا وارسین کے اس کو تقسیم کر دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے تو کتاب الکباس کا مطلب ہوا وقف کرنے وقف کے احکام کہ وقف کرنے کی کیا سورتیں وقف کرنے میں کھن شرائب کا لحاظ رکھنا چاہیے وقف کے دستابیز میں اور وقف نامے میں کھن شرائب کا ذکر ہوگا اس کے کیا احکام ہیں دوسر اس باق میں بیان کیا جائے گا حضرت عمر بن الحاج کہ ہاں قررت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار ولا درہمن ولا عبد ولا عمل کوئی چیز سرکار نے ترکے میں نہیں چھوڑی ورازت میں کوئی چیز چھوڑ کر دنیا سے نہیں گئے سرکار سوہ ایک خچر کے اللہ کی کانا یرکہ بہار خچر کا نام شہبا تھا جس پر سرکار سفر کرتے تھے اور اسی طرح ایک حدیعہ وہ ارزت زمین کا ایک ٹکڑا جالہا فی سمی اللہ اس کو بھی سرکار نے کیا کر دیا تھا وقف کر دیا تھا اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا تو دینارن ملا برحامن کوئی چیز چھوڑ کر کے نہیں لے سرکار اگر غلام تھے تو غلام کو آپ نے کیا کر دیا تھا آزاد کر دیا تھا دوسری روایتوں میں غلام کا تذکرہ ہے کہ غلام تھے تو غلام تھے کا مطلب یعنی آزاد کر دا غلام تھے سرکار کی ملکیت والے غلام نہیں تھے اب اس میں آیا کہ وعالظر خطیار تھے کچھ اور اسی طرح شہبا نامی خچر تھا اور اسی طرح زمین کا کچھ حصہ تھا یہ سب ٹھے سرکار کی ملکیت میں لے گی ان کو بھی آپ نے مثال سے پہلے جانہ حافظہ بیلہی صدقہ کر دیا تھا یعنی اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دیا تھا پخصیم کر دیا تھا سرکرہ اور جائے سر پہلے موسیقی